السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یو سی لرننگ ٹیو ویورز آج میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اے جے کے پبلک سرویس کیمیشن کی اسیسٹی جنرل لائن کا ایک اوریجنل پیپر ہمارے پاس یہاں پر یہ اسیسٹی جنرل لائن کا پارٹ نمبر ٹو ہے پارٹ ون کی ویڈیو لنک کسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے پارٹ ون میں ہم نے پچاس تک سوالات حل کی تھی پیڈاگا جی اور انگریزی کی ایمپیل پروائیڈز دہ پاؤنڈیشن آب دہ اوریجنل ریسرچ تو کریکٹ انسر یہاں اپشن ڈیتا تو یہاں تک پارٹ ون کی ایمسی کیوز ہم نے حل کی ہوئی تھی سوال نمبر ایک آن ہے شبلی نومانی کا سب سے بڑا کارنامہ کون سا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیل اپشن ٹھیک ہے دوسرا سوال ہے یہاں پر یہ سوالات اردو لیکچرر کی ٹیسٹ میں بھی آ سکتے ہیں سوال نمبر باون ہے آہدی اپادی نے عملی زندگی کا آغاز کہا سیکھیا دو سوال ناحتیاط کر لیجئے آہدی اپادی کا اصل نام مہدی حسن تھا اور اس نے اپنی عملی زندگی کا آغاز تحصیل داری سیکھیا جی مپشن ٹھیک ہے سوال نمبر ترپن ہے کس نام سی منظریام پر آیا اپاداتی مہدی کے نام سی بی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر چوپن ہے خاکم بدہن چراختلی زرگشت اور آب گمی کس کی تسانی پہ ہے مشتاق احمد یوسپی کی ہے سوال نمبر پچپن ہے پترس بخاری کا اصل نام سید احمد شاہ بخاری تھا پہل اپشن ٹھیک ہے نیکس پیشن نمبر پر سوال نمبر چپپن ہے علی بخش کون تھی یہ علامہ اقبال کے ایک خاص ملازمتی ایک خاص نوکر تھی جیم اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر ترپن ہے کنڈیکٹر کے مصنب کا نام اشپاق احمد ہے سوال نمبر ترپن ہے اشپاق احمد نے کس نام سے اپنا پروگرام ریڈیو سے شروع کیا جو انتہائی مقبول ہوا تلقین شاہ پروگرام تاخیر اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر ترپن ہے شوکت صدیقی کے ناولوں کی زبان کیسی تھی شوکت صدیقی کو شہرت حاصل ہوئی تھی اس کے ناول خدا کی بستی سے شوکت صدیقی کی زبان انتہائی سادہ تھی جیم اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر ساٹھے احمد ندیم قاسمی کا سن ویلادت کیا ہے بیس نومبر انیس سو سولہ کو احمد ندیم قاسمی پیدا ہوئی تھی انیس سو سولہ کو بی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر ساٹھے غلام آباس کس عدب سے بے حد متاثر تھی غلام آباس نے انگریزی میں بھی کئی ناول لکھی تو انگریزی عدب سے متاثر تھی اس کے علاوہ چارلس ڈیکنز اور برنارڈ شاہ سے بھی متاثر تھی تو ہمارے پاس کریکٹ اپشن داد ہے سوال نمبر ساٹھے احمد ندیم قاسمی کی سنوان سے کالم لکھتی تھی ایک تو موج در موج کے نام سے دوسرا لاہوریات کے نام سے اسی کے علاوہ بیورز احمد ندیم قاسمی ایک اخبار جس کا نام امروز تھا اس میں ہر پوہی قائد لکھتے رہی جیم اپشن ٹھیک ہے نیکس قیشن سوال نمبر 63 ہے ناقات سعادت حسن منٹو کو کون سا عدیب کہتی تھی ترقی پسند پیل اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر 64 ہے ڈاکٹر وزیر آغا کا تعلق سرگودہ شہر سے تھا بے اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر 65 ہے محمد حسین آزاد نے کس زبان میں درسی کتابی لکھی اردو کی پہلی کتاب اردو کی دوسری کتاب اس کے علاوہ فارسی کی پہلی کتاب فارسی کی دوسری کتاب فارسی کی تیسری کتاب آپ دوستوں نے سنی ہوگی تو بے اپشن ٹھیک ہے اردو اور فارسی میں سوال نمبر 64 ہے پیروتنیت کی طرف مصنف کا نام پیروتنیت کی طرف کی مصنف کا نام مولانا صلاح الدین احمد ہے سوال نمبر 67 ہے سقرات کا تعلق کس ملک سے تھا یونان سے تھا سوال نمبر 68 ہے علامہ اقبال کا سنی وفات کیا ہے علامہ اقبال وفات پا گئی تھی ایک کس اپریل 1938 کو جیم اپشن کرکٹ ہے سوال نمبر 90 ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہو شاعر کا نام منیر نیازی ہے بے اپشن ٹھیک ہے نیکس قیشن ہے ہمارے پاس سوال نمبر 70 ہے آؤ کچھ پیروی مسئلہ کی پرہات کری اس مصرہ میں پرہات کیا ہے دوستو تلمیح ہے یہ تلمیح کسی کردار یا کسی چیز کی طرف اشارہ کو تلمیح کہا جاتا ہے تو فرہات کیا ہے تلمیح ہے پہ اپشن ٹھیک ہے نیکس قیشن ہے ہمارے پاس سوال نمبر 71 ہے دنشنل انیملا پاکستان مارخور ہے سوال نمبر 72 ہے وچ رجمنٹ آپ پاکستان آرمی ریسیوڈ میکسیمم نمبر آپ نشانی حیدر سب سے زیادہ نشانی حیدر حاصل کی ہے فنجاب رجمنٹ نے نیکس قیشن ہے سوال نمبر 33 ہے وین پاکستان گیو اپلیکیشن تو بیکم یو این ممبر وچ کنٹری اپورجد ان یو این ممبر بننی کی افغانستان نے مخالفت کی تھی پاکستان کی ڈی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر 44 ہے اسلام آباد واز میڈ کیپیٹل آب پاکستان ان دیئر انیس سو ستہ ساٹھ چودہ آگز انیس سو ستہ ساٹھ کو اسلام آباد پاکستان کا دور الخلافہ بنی تھی تو یہاں پر اپشن میں غلطی ہے مری پرام سی لیول سات ہزار پانچ سو سترہ ہے تو وہ پیل اپشن ٹھیک بنتا ہے سوال نمبر 77 ہے سیکنٹی نیور آب فرائم منسٹر بینظیر بٹو بینظیر بٹو دوسری مرتبہ وزیراعظم رہی انیس سو تریان میں سے لے کر انیس سو چیان میں تک یہاں پر سی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر 78 ہے what was the original name آپ حضرت لال شعباس قلندر لال شعباس قلندر کا اصل نام حضرت عثمان مارونڈی تھا سوال نمبر 79 ہے ماؤنٹ بیٹن ایڈریس دا پاکستان کانسٹیٹوین اسمبلی ہاؤس ان دا اور سین لیجسلیٹیو بیلڈنگ آن چودہ آگس انیس سو سنتاریس فیل اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر 80 ہے when لیاقت علی خان was assassinated لیاقت علی خان شہید ہو گئی تھی سعید اکبر یا اکبر علیخشان نے شہید کیا تھا 16 اکتوبر 1991 کو فیل اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر 80 ہے what was the real name of ملک سبا اس کا اصل نام بلقیشتہ سوال نمبر 80 ہے who was the guardian of حضرت مریم حضرت مریم کے guardian کونتے حضرت زکریہ آدھے السلام سوال نمبر 33 ہے according to قرآن اصحاب قاب slipped in the cave far 309 years دی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر 44 ہے which of the falling امام comes born and died in مدینہ امام مالک مدینہ میں پیدا ہوئی تھی اور وفات فا گئی تھی سوال نمبر 25 ہے in how many days the trench of غزو خندق was prepared خندق بنائی گئی تھی 20 دنوں میں آخر اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر 46 ہے how many persons were there in second migration to حبشہ دوسری حجرت حبشہ میں 3HC men اور 18 women شامل تھی پہل اپشن ٹھیک ہے next question سوال نمبر 37 ہے which year formation of تیموم was given ون تیموم کی جازت چار ہجری کو دی گئی سوال نمبر 46 ہے the distance of بدر from مدینہ بدر اور مدینہ کی درمیان اکسی میل کا فاصلہ ہے یہاں پر اپشن اے ٹھیک بنتا ہے next question ہے who killed ادبہ ان غزو بدر ادبہ کو قتل کیا تھا غزو بدر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں پہل اپشن ٹھیک ہے next question ہے would the grave آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی قبر مبارک تیار کی تھی حضرت تلہ رضی اللہ عنہ دی اپشن ٹھیک ہے آگے دس سوالات کشمیریات سی ریلیٹیڈ ہے سوال امریکان میں ہے مسلم سینٹ فیل اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر بان میں ہے آزاد جمو وآلہ سوال نمبر تیار سوال سوال نمبر کشیدہ کشیدہ کیا ہے یہ ایک لباس ہے جو کہ ہاتھوں سے تیار کی جاتی ہے ان ایمبروائیڈری آف کشمیر ان ایمبروائیڈری آف کشمیر بھی اپشن ٹھیک ہے نیکس سوال نمبر پچھان میں ہے اکارڈنگ ٹو ہسٹری ون بودھزم واز انٹروڈیوس ان کشمیر بائی ایمپیرر اشوک اشوک نے بودھزم انٹروڈیوس کیا تھا تیرہ سینٹری میں اور چود میں یہاں پر تین سینٹری لکھا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو کشمیر میں بودھزم تقریبا تر سینٹری سے داخل ہوئی تھی سوال نمبر چیان میں یہاں پر بودھ شالک ہے سوال نمبر ستان میں ایر ازاد جمع این کشمیر ازاد جمع این کشمیر کا رقبہ تیرہ ہزار دو ستان سکویر کلومیٹر ہے بی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر اٹھن میں سوال نمبر اٹھن اٹھن کشمیر بائی اوان انگزیب نے اجازت دیتی کس کو اشائی کو خواجہ نور الدین اشائی یہاں پر اپشن اٹھیک ہے سوال نمبر نان میں کشنگنگا was the old name of ریور تو یہاں پر یاد کر دیجئے نیلم ریور کا فران نام کشن گنگا تھا ہماری ویڈیو کو یہی پر لائک کیجئے اور اس کے علاوہ اگر آپ دوست کسی بھی قسم کی جنرل نالج کے ایم سی کیوز اگر دیکھنا چاہتے ہے تو یوٹیوب پر سرچ کیجئے جی کے ایم سی کیوز بائی لرننگ ٹیوب لکھی جی کے ایم سی کیوز بائی یو سی لرننگ ٹیوب اسی طرح سرچ کیجئے اور ہماری پاس ایج اے کے پبلک سرویس کمیشن کی اسی جنرل لائن کی اسی اوریجنل پیپر کا آخری سوال سوال نمبر سو ہے کٹو واقعہ ہے بلتستان میں سی اپشن ٹیک ہے آپ دوستوں کی اسی پیپر میں ٹوٹل کتنے مارکس بنتے ہیں کائنڈلی اسی ویڈیو کی نیچے کمینٹ ضرور کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکس فار واشنگ